جی تو جناب آج کا تھامنیل دیکھ کے آپ کو پہلی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس چیز کے متعلق ہے آج ہم بات کریں گے کھٹملوں کے اوپر اور کھٹمل ہر گھر کی پریشانی ہے جب یہ گھر میں گھس جاتے ہیں نا یقین گرے ہیں ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بہت سر کا درد بن جاتے ہیں تو ہفتہ ہو گئے انہوں نے ہمارا بھی جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا اچانا کی نظر پڑ گی شکر ہے جلدی ہی پتا چل گا کہ گھر میں کھٹمل آ چکے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے ظاہر ہے کہ اس کا علاج تو کرنا ہی تھا لیکن ہفتہ کے بیچ کے دن اس قدر مصروفیت کے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ کام کیا نہیں جا سکتا اور ہزبنٹ صاحب جو ہیں وہ ہاتھ نہیں لگتے تو پھر ویکنڈ کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی ویکنڈ آیا ہے تو یہ کروائی پھر ہم نے شروع کر دی کھٹملوں کو مار بھگانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں اصل میں یہ جو کھٹمل ہوتے ہیں یہ اندھیرے کی والی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں جو تھوڑی نم ہو جہاں دھوپ نہیں لگتی تو دیکھیں کہ آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کھٹملوں کے علاج کے لیے ڈیٹال ہے سرف ہے اور نمک ہے یہ تین چیزیں آپ لے لیں چھوٹا سائز کا پیالہ ہوتا ہے جس میں ہم چھٹنی وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے تھوڑا سائز بڑا کر لیں بس اس سائز کا میں نے پیالہ لیا اور اس میں میں نے ایک پیالہ سرف کر لیا ہے ایک پیالہ میں نے نمک کر لیا ہے اور ایک بوٹل میں نے لی ہے اس کی ڈیٹال کی اور یہ سپری والی بوٹل ہے ڈیڑھ لیٹر والی یہ جو مکسٹر آپ بنائیں گے ارام سے ڈیڑھ لیٹر والی دو بوتر ہیں آپ کی بڑے ارام سے بن جائیں گی آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے مکس اس لیے کرنا ہے کہ سپری والی بوٹل میں پھر یہ جو اگر یہ کوئی نمک یا سرف کے اگر ذرات رہ جائے یہ پھر سپری والی جو اس کا سراخ ہوتا ہے اس کو یہ بند کر دیتا ہے اس لیے آپ نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے ایسی مکس کر لیں پھر پانی ڈال کے کر لیں اور جس جس جگہ پر گھٹمل ہیں بستر خاص طور پر آپ کے جو بیڈ ہے نا اگر لکڑی کا ہے تو اس کے ہر جگہ پر آپ اس کو سپری کو کر دو جو آپ کا گدہ ہے گلاف اتار دیں گدے کے پورے گدے پر آپ سپری کو کر دو اگر آپ کے گھر میں دھوپ لگتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو گدے کو نکال کے باہر دھوپ میں رکھ دیں جتنے بھی آپ کے سرحانے وغیرہ ہیں ان سب کو آپ دھوپ میں رکھ دیں ان کے گلاف اتاریں ان کو اچھے سے سرف کے اندر جو ہے نا ڈیٹال اور نمک ڈال کے ان کو دھو لیں تاکہ ان میں بھی کسی بھی قسم کے ان کے کوئی باقیات نہ رہیں تو آپ ان کو سپری کرنے کے بعد ضرور دھوپ بھی لگوائیں اگر دھوپ نہیں لگری لیکن کم از کم ان کو سپری آپ اگر کر رہے نا تو ہر تقریبا ہفتے کے بعد آپ سپری لازمی کریں اور جب آپ نے سپری کرنا ہے تو کوئی بھی کونہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اس پر کومنٹ کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ